انیس سو ستر میں ہوئی دنیا کی سب سے مہنگی ایسی چوری جس کے بارے میں آپ نے کبھی کلبنا بھی نہیں کی ہوگی اور بھارت کے سب سے پہلے پائیف سٹار ہوتر کے ویڈر کی سیلری کتنی ہوتی ہے ایک ٹرین سٹیشن پر صرف ایک بچے کیلئے رکھتی تھی لیکن کیوں اگر آپ بھی چوکلر کھاتے ہیں تو ہو جائیے سافدان یہ آپ کی جان بھی لے سکتی ہے ایک ایسا ہوتر وہاں جانے والے کسٹمرز کو قیدیوں کی طرح رکھا جاتا ہے لیکن کیوں یہ سب جاننے کیلئے بنے رہی ہیں ہماری ویڈیو میں ہیلو دوستو میں ہوں لف سندور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو مینیٹر چینل تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ٹین بریٹیش بینک آف دا میڈل ایسٹ بینک دوستو انیس سو ستر کے دشک میں بیروت لیمنان میں آنتکوادیوں کے گروپ نے ایک ایسی سہاسی چوری کو انجام دیا جس کے کسی نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی یاسر ارافت نام کے آنتکوادی کی اگوائی میں اس گروپ نے بریٹیش بینک آف دا میڈل ایسٹ بینک میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی جو پھر سے چھوڑی جا سکے انہوں نے پیسہ گہنے اور سونا اس طرح سے چھوڑیا جیسے کہ وہاں پہلے کچھ ہے ہی نہیں تھا انہوں نے اس چوری کو انجام دینے کے لیے پہلے بینک کے قریب موجود ایک بیلڈنگ میں بلاسٹ کر کے بینک کی بیلڈنگ میں ایک ہال بنایا اور اس کے جریعے بینک میں گز گئے اس چوری کے لیے آنتکوادیوں نے لوکر کا تعلہ کھولنے کے لیے ایک تعلہ بنانے والے کو بھی ہائر کیا تھا اور دو دن تک اس بینک میں کبجہ کر کے اس بینک کے مین لوکر کا تعلہ کھولنے میں بھی سفل ہو گئے تھے اور بینک سے سب کچھ چرا کر بھاگ گئے اور یہ چور آج تک بھی کبھی پکڑے نہیں جا سکے اور یہ پوری چوری کی بات کی جائے تو آج کے حساب سے یہ چوری ہوتی ہے چودہ سو دو کروڑ ارنچہ سلاکھ روپے کی نمبر نائن ایک بار ایک ٹرین میں انڈین آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس ہی کچھ انگریج بیٹھے ہوئے تھے اور اس انڈین آدمی کا مجاک اڑا رہے تھے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو ایک انپڑ ہے اور اسے کچھ بھی نہیں آتا لیکن وہ انڈین آدمی پلکل شانت بیٹھا ہوا تھا اور انگریج اسے دیکھ کر کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کچھ دیر بعد وہ انڈین آدمی اٹھا اور ٹرین کی چین کو کھیج دیا یہ دیکھ کر سب ہی حیران ہو گئے اور اسے کچھ نہ کچھ بولنے لگے کہ تم نے یہ چین کیوں کھیج دی تو اس نے جواب دیا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آگے کچھ دوری پر ٹرین کی پٹری ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ سب سن کر سب ہی جور جور سے ہسنے لگے کہ اسے کیسے پتا کہ ٹرین کی پٹری ٹوٹی ہوئی ہے لگتا یہ بلکل پاگل ہے لیکن ٹرین کے گرمچاریوں نے جب چیک کیا تو ریالٹی میں وہاں پٹری ٹوٹی ہوئی تھی اور یہ سب دیکھ کر سب ہی حیران ہونے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تمہیں یہ سب کیسے پتا لگا تم تو ٹرین میں ہی بیٹھے تھے تو تب اس انڈین آدمی نے بتایا کہ میں نے جب ٹرین کی سپیڈ پر دھیان دیا تو تو ٹرین کی سپیڈ نورمل تھی لیکن پٹری ٹوٹی ہونے کے کارن ٹرین میں وائیبریشن آیا اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب ٹرین کی پٹری ٹوٹی ہوئی ہو اور دوستو آپ کو بتا دے کی یہ انڈین آدمی کوئی اور نہیں ہمارے دیش کے مشہور انجیریر موکیشہ کندم وشو شروعیا تھے نمبر ایٹ سن دوہزار دس کی عجیب گھٹنا دراصل دوہزار دس کو آئرلینڈ کے ڈبلن سٹی میں ایک بریج بننا تھا وہاں کی سرکار بھی یہ بریج بہت اچھے طریقے سے بنانا چاہتی تھی یہ بریج ایک ندی کے اوپر بننا تھا جو کہ ایدر اتر گھوم بھی سکے اور گاڑیاں چلنے کے ساتھ ساتھ وقت آنے پر یہ بریج ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کیا جا سکے اور گھومائی جا سکے تاکہ اس کے نیچے سے شپ بھی آسانی سے گجر سکے اور پھر اس پرچیکٹ پر کام شروع ہو گیا کیونکہ انہیں نئی تقنیق دیکھنے کو ملنے والی تھی لیکن یہ مجاکہ کارن تب بنا جب ندی میں ایک شپ آئی اور یہ بریج کھلا ہی نہیں دراصل کسی کرمچاری سے اس بریج کی چابی گم ہو گئی تھی جس وجہ سے یہ بریج وہی پر اٹک گیا وہاں لوگوں کو بھی کافی گسا آیا اور وہاں کی سرکار بھی کرمچاریوں پر بھڑک گئی کیونکہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی صرف ایک چابی کی وجہ سے پوریج بریج کا ستیا ناش ہو گیا نمبر سیون موبائی کی شاند کہیں جانے والا اور بھارت کا سب سے پہلا فائیف سٹار اور مہنگا ہوتل جہاں پر رہنا ہر کسی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے یہاں پر سارے امیر آدمی ہی آتے ہیں اور یہ ہے موبائی کا تاج ہوتل آپ کو بتا لے کہ ایک ریپورٹ کے مطابق یہاں پر کام کرنے والے بیٹر کی سیلری مہینے کی ایک لاکھ بیس ہزار سے ایک لاکھ پچاس ہزار ہوتی ہے اور وہاں پر کام کرنے والے شیف یا کک کی سیلری سات لاکھ سے بارہ لاکھ روپے مہینہ ہوتی ہے اور وہاں کے دربار یعنی کہ گاڑ کی سیلری پچاس ہزار سے شروع ہو جاتی ہے نمبر سکس دوستو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بھارت میں کوئی بھی اپنی کھولی ہوئی دکان کو اکیلہ چھوڑ کر نہیں جاتا کیونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ کوئی بھی اگر اپنی دکان کو اکیلہ چھوڑ کر ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو تو اس کا کوئی نہ کوئی سمان چوری ہو سکتا ہے جو کافی حد تک صحیح بھی ہے اور اگر بات رات کی ہے تو دکان کو لوگ کر کر جانا ہی پڑتا ہے لیکن آپ کو بتا دے کی علاق میں کچھ ایسی دکانیں ہیں جو دن رات کھولی رہتی ہے اور ان دکانوں میں کوئی چوری بھی نہیں کرتا اور وہ ہے کتابوں کی دکانیں اور اس کے پیچھے کی وجہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے علاق والوں کا ماننا ہے کہ کہ چور کبھی کتابوں کو چورائے گا ہی نہیں اور کتابیں پڑھنے والا کبھی چوری نہیں کرے گا بس وہاں کے لوگوں کی یہی سوچ کے خارن دکان در اپنی دکانوں کو چھوڑ کر کہیں بھی چلے جاتے ہیں پتہ نہیں آپ اس ڈیٹیر سے اتفاق رکھیں گے جا نہیں پر انیس سو اسی میں امریکہ کے بوسٹن شہر میں بوسٹن میوزیم روبری کو کئی لوگ آج بھی کلا کے نجریے سے دیکھتے ہیں ایسا اس لیے کی کیونکہ ان کے لوٹنے کا طریقہ ہی کچھ ایسا تھا بوسٹن میوزیم میں جب دو گھر پہرہ دے رہے تھے تو وہاں چور پولیس کے کپڑے پہنے کر وہاں پہنچ گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہاں علاقے میں کچھ گھر پر چل رہی ہے تو ہمیں میوزیم میں جا کر دیکھنا پڑے گا کہ یہاں سب کچھ صحیح ہے جا نہیں جیسے ہی گارس نے انہیں اندر انٹری دی تو تب ہی موقع دیکھ کر پولیس ویش میں آئے ان چوروں نے گارس کو ہتھ کڑی پہنائی اور اندر بند کر دیا اور تب ان چوروں نے بڑے ہی ارام سے سب سے مہنگی تیرہ پینٹنگز کو چرا کر لے گئے اور ان پینٹنگز کی اس سمیں کل قیمت 32 کروڑ روپے سے بھی جادہ تھی اور آج تک بھی اس چوری کو سلجھایا نہیں جا سکا اس نے اس چوری کو سب سے پروفیکٹ اور سب سے بڑی چوری میں شمار کیا جاتا ہے نمبر پور اگر آپ بھی چوکلیٹ کھانے کے شوقین ہے تو ہو جائیے ساودان کیونکہ چوکلیٹ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے 2014 میں ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا جہاں ایک مہیلہ اپنی بچی کو ہیلو وین چوکلیٹ کھلا رہی تھی تو اچانکی اس نے دیکھا کی اس چوکلیٹ میں پوری کی پوری ایک نکیلی سوئی رکھی ہوئی تھی یہ دیکھ کر تو اس کے ہوشی اڑ گئے اگر وہ اس چوکلیٹ میں سوئی کو نہ دیکھ پاتی تو تو وہ ایسے ہی اپنی بچی کو چوکلیٹ کھلا دیتی آپ کو بتا دے کہ پہلے بھی کئی بار کسی نے کسی چوکلیٹ میں عجیب اور گریب اور خطر نک چیزیں نکلی ہیں لیکن اسی طرح ہیلو وین چوکلیٹ میں کئی بار نکیلی چیزیں یا سوئی وغیرہ نکلتی ہی رہتی ہے لیکن یہ سوئی کون ڈالتا ہے اور کہاں سے آتی ہے یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں پڑا لیکن میں آپ کو اتنا جرور کہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی چیز لے کر آتے ہیں تو اسے اچھی طرح سے چیک کر کے ہی کھایا کریں نمبر تھری ایک ایسی ٹرین جو ایک سٹیشن پر صرف ایک بچے کیلئے ہی رکتی ہے بات ہے جپان کے اگوئیڈو شہر کی جہاں ایک سٹیشن تھا جس کا نام کامیشنہ دکھا تھا اس سٹیشن پر بہت ہی کم لوگ آتے تھے جس وجہ سے گورنمنٹ کو بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا تھا لیکن اس سٹیشن پر کاما رانہ نام کی ایک بچی روج آتی تھی اور ٹرین سے دوسرے شہر سکول میں پڑھنے کے لئے جاتی تھی صرف وہی ایک لڑکی تھی جو روج اس سٹیشن پر آتی تھی اور اکیلے ٹرین پر بیٹھ کر سکول جاتی تھی اور جب جپان کی گورنمنٹ کو اس بچی کے بارے میں پتا لگا تو اور انہوں نے انانسمنٹ کیا کی جب تک لڑکی کی پڑھائی پوری نہیں ہو جاتی تب تک اس سٹیشن کو اور ٹرین کو بند نہیں کیا جائے گا اور جیسے ہی اس لڑکی کی پڑھائی پوری ہو گئی تو اس سٹیشن کو بھی بند کر دیا گیا سلیوٹ ہے یار ایسی گورنمنٹ کو نمبر ٹو دوستو ہر سب گاڑیوں سے ٹکرانے سے بہت سے جانوروں کی موت ہو جاتی ہے جو کافی چنتا کی بات ہے لیکن فنلینڈ کی سرکار نے ایک ایسا پینٹ بنایا ہے جس کے استعمال سے جانوروں کو ایکسیڈنٹ سے بچایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک خاص پرکار کا پینٹ ہے جب بھی کسی جانور کے سنگ پر یہ پینٹ لگایا جائے گا تو رات کو گاڑیوں کی لائٹ ان کے سنگوں پر پڑے گی اور ان کا سنگ چمکنے لگے گا جس وجہ سے وہ جانور ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے نمبر ایک ایسا ہوتل جہاں پر آپ کو بندی بنا کر رکھا جاتا ہے جیسا ایک قیدی کو رکھا جاتا ہے اور یہ ہوتل نورتن ایروپ کے لاتویا نامک علاقے میں استیت ہے اس ہوتل کی خاص بات یہاں ہے کہ اس ہوتل میں آپ کو قیدی کی طرح رکھا جائے گا اور صبح جلدی اٹھا دیا جائے گا لیکن آپ کو یہاں ڈرنے کی جرورت نہیں ہے لوگ خود اپنے آپ یہاں پر رہنے کیلئے آتے ہیں آپ کو بتاتے کہ یہ ہوتل پہلے ایک جیل ہی ہوا کرتا تھا لیکن اب اس کو بدل کر ایک ہوتل بنا دیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں یہ انوکھا ہوتل بہت ہی جیادہ فیموس ہوتل ہے اس ہوتل میں وہ سب ہی کام ہوتے ہیں جو ایک جیل میں ہوتے ہیں لوگوں کو اس ہوتل میں ایک قیدی کی طرح اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اجادی کی اہمیت کو سمجھ سکے تو دوستو کیا پہلے آپ نے اس ہوتل کے بارے میں سنا تھا کمنٹ بوکس میں جرور بتائی گا اور دوستو آپ کو یہ جانکاری اور ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جرور بتائی گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیلئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور اس گھنٹی بیٹر کو جرور دبائی گا تاکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح نئے نئے ویڈیو اور جانکاری لے کر آتے رہے دنے والد دوستو جائے بھارت بائی بائی